جب ایمپائر نے بیچ میدائیں پر کیا تھا سچن کے ساتھ سب سے بڑا فروڈ حیران رہ گیا تھا پورا کرکیٹ جگت جیہاں دوستو سواگت ہے آپ کا ویسو کرکیٹ کے محان بلے باجوں میں سے ایک یا کہیں کہ کرکیٹ جگت میں اب تک کے سر اسے اس بلے باج جنہیں گورڈ آف کرکیٹ کرکیٹ کے بھگوان کا درجہ دیا جاتا ہے اس محان بلے باج سچن دنڈل کرنے کرکیٹ جگت میں نہ کہ صرف اپنی خوبصورت بلے باجی کے لیے بلکہ اپنی ایمانداری کے لیے بھی کافی نام کمیا ہے لیکن اس کھلاڑی کو کافی بار بھئی مانی کا سامنا کرنا پڑا ہے ایسا ہی ایک واقعہ تب ہوا جب ایسے چی کے ایلیٹ ایمپائروں کے پینل میں رہے ڈارل ہارپر نے سچن دنڈل کر کو کندے پر گیند لگنے کے بعد ال بی ڈبلو آؤٹ دے دیا یہاں ایک ایسا ویوادیس فیصلہ تھا جس کی اب تک چرچہ ہوتی ہے تو بتا دے آپ کو کہ 1999 میں ایڈلیٹ ٹیسٹ میچ میں سچن نے گلین مگرہ کی سوٹ گیند کو لوکنے کی کوشش کی تھی اور وہاں اس سے بچنے کیلئے نیچے بیٹ گئے تھے لیکن ہوا کچھ یوں کہ گیند اٹھی نہیں اور سچن کے کندے پر لگ گئی لیکن اس پر اوستیلیا نے اپیل کی اور ہارپر نے سچن کو آؤٹ دے دیا لیکن ہارپر کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے دورہ لیے گئے اس فیصلے پر آگے چل کر کتنا ویواد ہوگا ٹھیک ویسا ہی اس کٹنا کے بعد ہارپر کے فیصلے کے چمکر آلوچنا ہوئی اس کے بعد ایک انٹرویو میں ایمپار نے کہا تھا کہ میں سچن جنرل کرپر اپنے اس فیصلے کو آج بھی یاد کرتا ہوں ایسا نہیں تھا کہ میں سویا نہیں یا مجھے برا سپنے آ رہے تھے اور میرے دماغ میں ریپلے چل رہے تھے جب میں اپنی گیراز سے بہان نکلا تو میرے دماغ میں سچن اور گلین مگرہ کی پینٹنگ تھی ہارپر آگے کہتے ہیں سچن اس میں بھارتی ٹیم کے کپتان تھے اور ایسی سی ادھیکاریوں نے مجھ سے کہا تھا کہ انہوں نے میچ کے بعد میرے پردرسن کا وشلیشن کرتے ہوئے اس فیصلے کو نوٹ آؤٹ نہیں دیا ہارپر نے کہا ایم ایس کے پرشاد اس میچ میں بھارت کے وکیٹ کیپر تھے وہاں اپنا چھوٹا ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے اور انہوں نے اس میچ میں چھے کیج پکڑے تھے انہوں نے کہا پرساد نے مجھ سے کہا تھا کہ سچن نے کہا تھا کہ وہاں آؤٹ ہے میں نے بھوشٹی کرتے ہوئے کہا مجھے بھی لگا تھا کہ وہاں آؤٹ ہے ہاں تو دوستو آپ کو پتا دے گی سچن ترللکر کو کرکیٹ کا بھگوان کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے کریئر کے دوران ونڈے میچوں میں 18426 اور ٹیسٹ میچوں میں 15921 رن بنائے تھے تو وہیں سبی پرارگروپوں کو ملا کر سچن کے نام سو انتراشتے ستک ہیں پتا دے گی سچن ترللکر کے نام ونڈے کرکیٹ میں پہلا دورہ ستک جڑنے کا ریکورڈ بھی ہے جو کی 24 فروری 2010 میں سچن نے ونڈے انٹرنیسل کرکیٹ کا پہلا دورہ ستک جڑا تھا ہاں تو دوستو ڈال حال پر دوارہ کیے گئے اس نیرنے پر آپ کی کیا رائے ہیں کیا وہاں سچ میں آؤٹ تھے کیا نوٹ آؤٹ آپ اپنی رائے کمیٹ بہت میں ضرور دیجئے گا اور ویڈیو چاہ لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا